تب بھی ہم نے کسی کو نہیں پتا چلنے دیا کہ ہمارے گھر کے کونے میں ایک گملہ رکھا ہوا ہے کسی کو یہ پتا نہیں چلا کہ اس گملے میں اس کے اوپر یہ شخص پانی ڈال کر بھی اپنے آپ کی سناتن سنسکتی کو بچا رہا ہے اس پودے کا نام تھا تلسی کا پودہ کتنے اتیاشاروں کے باوجود بھی آپ نے چپ چاپ سے اپنے گھر کی کھڑکی سے سورج کی طرف دیکھا اور نمن کر لیا آپ نے اپنی سنسکتی ایسے حالاتوں میں بچائی ہے ہم یہ کہیں کہ دھرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے بیٹھو ایسے اٹھو یہ نہیں ہے یہ بات الگ ہے کہ غلامی کے دور میں انہوں نے کہا پانچ وقت اٹھو بیٹھو کھڑے ہو چلاؤ بیٹھو یہ کرو بھوکے رہو آپ کو لگا یہی دھرم ہے دھرم اور مذہب میں فرق ہے مذہب پیدا ہوتے ہیں دھرم انادکال سکھ چلتے ہیں اور یہ بھی ست ہے کہ ملک بھی پیدا ہوتے ہیں ہمارے راش پتا جی نے یہ بات میں بار بار اس لئے ریپیٹ کرتا ہوں میرے کئی سپیچز میں آپ نے سنا ہوگا میں اس بات سے دکھی ہوں کہ آخر کون سی وہ ایسی کمی ہے ہمارے اندر ہمارے پور وجوں نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس پہ ہم اتنے شرم شار ہیں کہ کچھ بونے لوگوں نے ہمیں جو سمجھا دیا ہے ہم اسی کو آخری شبد مان رہے ہیں اور یہ بتائے گیا کہ پندرہ آگست انیس سو سیتالیس کو بھارت آزاد ہوا ہے پندرہ آگست انیس سو سیتالیس کو بھارت پیدا ہوا ہے اس سے پہلے بھارت نہیں تھا صرف گاندھی جی کو پتا تھا بھارت تو کیونکہ گاندھی جی ایک دیش پیدا ہوا ہے تو اس کا ایک پتا بھی ہونا چاہیے تو پتا ڈھون لیا ہم نے مانا یا نہیں مانا لیکن پتا جی ہمارے اوپر سوار ہو گئے کہ میں ہی تمہارا پتا ہوں اور ہم نے اس کو نسل در نسل آگے بڑھایا دیکھیں میں اپنی بات کو کہنے کے لیے کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرتا میرا کسی کو چھوٹا کرنا چاہے وہ گاندھی جی ہو یا کوئی اور ہو میں اپنی بات کو آسان شبدوں میں سمجھانے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید اگر بہت پہلے یہ دیش سمجھ جاتا تو میں آپ کے بیچ میں نہیں کھڑا ہوتا تو جنرل جی ڈی بکشی پیدا نہیں ہوتے آر ایسن سنگھ پیدا نہیں ہوتے سوشیل پنڈے تو للی تمبردار پیدا نہیں ہوتے اور یہ پورے دیش میں بنا کسی ستہ کے لالچ کے بنا کسی ستہ سے ملے ہوئے اس وچاردارہ سے سب لوگ اپنے کرم میں پورے دیش میں لگے ہوئے ہیں اور اس کا پرنام ہے کہ دو ہزار انیس کے چناؤں سے پہلے یہ اس لئے بار بار کہتا ہوں کہ آپ کے دور میں آپ کوئی بات کو سوچیں اور اس بات کو آپ امپلیمنٹ کریں سماج میں جاگرد کر دیں اور اس کے اوپر ایکشن بھی ہو جائے یہی گھٹنا ہے جیون میں کبھی کبھی آتی ہے ہم کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہمارا جنم کوئی بڑے پریواروں میں ہوا ہو کہ ہم نے کوئی بہت پڑھ لیا ہو لیکن آج کے دور میں جن لوگوں نے کہا کہ آپ کی کیسویں صدی ہے اور بھارت کی کیسویں صدی ہے بھارت کے لوگوں کو یہ احساس نہیں تھا اور بھارت کے ابھی بہت سارے لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ چھے اگست کو بھارت آزاد ہوا ہے اس بار پندرہ اگست کو نہیں ہوا وہ یقین نہیں کر پا رہے ہیں اور شاید اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ نہیں 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 ایسا نہیں ہے سپریم کورٹ کچھ کرے گی وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں انہیں ابھی بھی اپنے ہونے کا اور اس سچائی کو ایکسپ کرنے کا کہ ایک جگن اپراد ہوا تھا اس اپراد کو صرف صحیح کیا گیا ہے اور اس سماج کے دباؤ کے چط بلنے سے بھارت کی ایک پارٹی جو اس سمجھ کے اندر میں ہے اس کے منیفیسٹ اٹھا کے دیکھئے آپ اب تو لوگ یہ پوچھنے لگے تھے کہ یہ تین سو ستر ملتا کہاں ہے کہ کہیں نہیں ملتا صرف بھارت کی ایک پورٹیکل پارٹی کے منیفیسٹوں میں ملتا ہے اور لوگ ایک روٹین ہو گیا تھا تین سو ستر ہٹے گی کئی سال سے ہٹ رہی تھی اس پیجوں پہ تو آگے پیچھے ہوتی رہی کبھی اس پیج پہ آگئی کبھی اس کو کھیل ہو رہا تھا لیکن جب اصل مدہ تھا جب اس کو دیش کے سامنے رکھا تو آپ کی آواز کی دباؤ اتنا ہوا کہ آپ نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا لیف صرف چرچائیں کی چوراؤں پہ کی چائے خانوں پہ کی اور اس دیش کے میڈیا نے آپ کا ساتھ نہیں دیا ماف کیجئے گا کچھ لوگ ہم کو پاگل سمجھتے تھے ان کو لگتا تھا پولٹیکل ایجنڈا ہے بہت لوگوں نے ہمارے دادا پردادا کو کھوچنا شروع کیا کسی پارٹی میں تو ہوں گے جب کچھ نہیں ملا دیکھیں سماج میں کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں یہ نکالا گیا کہ یہ جو شخص ہے یہ جو لوگوں کو بھڑکا رہا ہے اس کا پتہ کرو یہ کہاں کہاں تھا تو ابھی میرے بائیوڈٹا میں بہت کچھ بتایا گیا اس میں صرف لوگوں کو ایک ہی چیز ہاتھ لگی انہوں نے کہا اس سے کام بن جائے گا تو کہا گیا کہ یہ بارہ سال پاکستان میں تھا لیکن بھارت کے اندر آگ لگانے کے لیے یہ آئی ایس آئی کا ایجنڈ لوگوں کو بھڑکا رہا ہے دو سال کے بعد میں کہتا ہوں کہ اگر اس دیش میں میری طرح بھڑکانے والے ایک لاکھ لوگ بھی ہو گئے ہیں تو سب آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہو جائیں تو کوئی بھی دکھت نہیں خوب گہرا حملہ ہوا خوب کریکٹر اسیسینیشن کیا گیا اپنی ہماری فیٹرنٹی کے اندر بہت کچھ کہا گیا لیکن بہت کم لوگوں کو یہ پتا تھی کہ جس پہ یہ آروپ لگا رہے ہیں وہ علیگڑ میں علیگڑ مسلم پر شدہلے میں پیدا ہوا ہے بچپن میں کم و قرآن شریف پڑھ چکا ہے اور جہاں سے پاکستان کے بننے کی تھیوری شروع ہوئی اس مسلم لیگ کے گڑھ میں میری ٹرینی ہوئی تھی لہٰذا میں نے کوئی چنتہ نہیں کی بہت نزدیک کے لوگوں نے مجھ پہ حملہ کیا میں نے کہا بڑے تاجب کی بات ہے بھارت میں تو ابھی راشت وادی سرکاریں آئی نہیں ہیں الٹرا سیکولر سرکاریں ہیں اگر اتنا ہی آپ لوگوں کے پاس آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہونے کا سبوت ہے تو آپ راشت بھکتے ہیں دیش کی پولیس کو دے کے آؤ ہمارا ایڈرس یہ ہے ہم تو یہی رہ رہے ہیں لیکن یہ چلا اور آج کا دن ہے اگر آپ اپنے پہروپے مضبوطی سے کھڑے رہیں اور آپ جیون میں کچھ پانے کے لیے چاہے وہ مٹیریل کے نہیں کیوں نہ ہو اگر آپ اس نیت سے کوئی کام کریں گے تو آپ پہ لوگ شک بھی کریں گے آپ کو ڈیمیج بھی کریں گے لیکن اس دور میں جب آندھی بہت تیز ہو تو زیادہ مضبوطی سے پیر زمین پر رکھنے چاہیے اور آج وہی دیش ہے وہی لوگ ہیں کہ دھونڈ رہا ہوں کہاں ہیں وہ جو مجھے آئی ایس آئی کے کہہ رہے تھے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کسی نے غلط بتا دیا تھا اب مجھے راشت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا کوئی راشت بھکت نہیں ہے تو نہ اس وقت مجھ میں کوئی بدلاؤ تھا نہ آج مجھ میں کوئی بدلاؤ ہے آج میری شان میں بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں نہ میں اس سے بہت خوش ہوتا ہوں نہ دکھی ہوتا ہوں میں یہ مانتا ہوں کہ ہر دور میں اپنے مینیفیسٹوں میں آرٹیکل تھرٹی پائی پی کو بھی شامل کر لیا اور ایک سبحہ میں ایک بڑے لیڈر نے کہا کہ ہم ستہ میں آئے تو سب سے پہلے ہم تھرٹی پائی پی کو ہٹائیں گے لوگوں نے سنا لوگوں کو لگا تھری سیونٹی تو ہٹا ہٹا نہیں پائے اب یہ تھرٹی پائی پی کو ہٹائیں گے یہ سبحہ بھی نیچرل ہے لیکن یہ جو کونسٹنٹ پورے دیش کے اندر کونے کونے میں راشت باد جو جگہ ان کو بھی لگا کہ پہلی بار اس دیش کے اندر چناؤں اس بات کے اوپر نہیں ہو رہے ہیں کہ سترہ پرسنٹ مسلمانوں کو لے لو پانچ پرسنٹ یادو کو لے لو چھے پرسنٹ دلتوں کو لے لو اور ایک بنا کے سرکار بنا لو یہ چناؤں دو ہزار انیس کا صرف اس بات پہ ہوا کہ کون راشت بادی ہے اور کون راشت کا غدار ہے پارٹی جیتی کوئی ہے کوئی پارٹی جیت گئی وہ الگ بشے ہے لیکن جن لوگوں کے پیر میں چپل نہیں تھی جن کے تن پہ کپڑا نہیں تھا میں نے ان لوگوں کو بھی یہ کہتے سنا کہ کچھ بھی ہو جائے اتر دن کے اندر اس دیش سے تھری سیبنٹی اور تھرٹی پیس تو سمدھان جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں بڑے لوگ لیگل بیٹھے ہوں گے وہ اس پہ بہت کچھ بول سکتے ہیں میرا کوئی لیگل بیک گراؤنڈ نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ آپ کو سچائی پتا چلی آپ نے اس کو کہنا شروع کیا اور اکیسویں صدی جس کو بتایا گیا کہ آپ لوگوں کی ہے جو لوگ بتا رہے تھے انہی لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں کہ آپ کی اکیسویں صدی کیسے ہوگی اس کے لیے ایک چھوٹا سا آلہ پکڑا دیا جسے موبائل کہتے ہیں اور اس موبائل کا استعمال ایک راج میں آج کل ہونی پا رہا ہے بڑا درد ہے لیکن آپ نے اسی موبائل کا استعمال ایسا کیا کہ پوری دنیا میں لوگوں کو پتا چل گیا کہ بھارت کے سمدھان میں ایک غلط کام ہوا ہے اور وہ اتنا غلط کام ہوا ہے جس کی وجہ سے بھارت میں اسلامی آتنکواد کو سمدھانی طور پر استعبت کر دیا گیا پورے دیش نے مل کر کے اتنی آواز اٹھائی کہ سرکار نے مینیفیسٹو میں بھی شامل کیا اور ستر دن میں اس کو ودا بھی کر دیا لوگوں کو اندازہ نہیں تھا ابھی بھی کچھ لوگ سوچتے ہیں شاید یہ ہم نے کہی خبر سنی غلط ہے سوچتے ہیں سا لیکن میں اس سے آگے کی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں دھارہ تین سو ستر اور تھرٹی فائی فے کے بارے میں میں سامحق طور پر کہہ چکا ہوں کہ اس پہ اب کوئی بہت چرچہ نہیں ہو جی چاہیے جو اصل بات ہے جو اس دیش کو سمجھنا چاہیے جو سناتن سنسکتی میں وشواس رکھتے ہیں جو بھارت میں وشواس رکھتے ہیں جو انادیکال سے اس سبتہ میں وشواس رکھتے ہیں یہ میرا صرف انس تک کہنا ہے کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اب اس وشے پہ نہ بولوں کیونکہ اور بہت سارے وشے ایسے ہیں جس کو دیش کو بتانا زیادہ ضروری ہے آرٹیکل 35A اور 370 کے جانے سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑنے والا تھا آپ کو تاجب لگے گا میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے اس دھاراؤں کے چلتے سمویدھان میں جائز اور ناجائز طریقے سے یہ جو آرٹیکل 35A تھا یہ بھارت کے سمویدھان میں چودہ وہی 1954 کو چپ چاپ سے ڈالا گیا لیکن ویجنری پردھان منتری کے اس شخص ایسے سمبند تھے اللہ جانے کیا سمبند تھے کہ جب ان کا سمویدھان بنا جمہو کشمیر کا 1957 کے اندر جنوری میں جب وہ لاغو ہوا تو انہوں نے اسی آرٹیکل 35 کو کہا کہ ہم اپنے سمویدھان میں اس کو رکھیں گے لیکن کمال کی بات دیکھئے 54 میں ایک غلطی کی 57 میں جس راج کے لئے وہ دھارہ تتھا قطط بنائی گئی اس راج کے لوگوں کا ایروگینس اور انٹی ہندو ایٹیٹیوڈ 1957 میں تھا لیکن ویجنری پردھان منتری نے ان سے پوچھا ہی کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں انہوں نے جب اس دھارہ کو اپنے سمویدھان میں جوڑا یعنی جمہو کشمیر کا سمویدھان یعنی بھارت میں ایک راج کے اندر ایک راج تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سمویدھان میں اس کو جوڑیں گے اور لاغو کرنے کی ڈیٹ ہم 14 مئی 1954 نہیں مانیں گے دیکھئے کتنے شاتر کتنے مکار اور کتنے خطرناک لوگ ہیں اور وہ آپ کے بیچ میں اور آپ کو سیکلوزم کا پارٹ پڑا رہے ہیں آپ سیکلوزم کا گھنٹہ بجا رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں وہ سمویدھان کے اندر وہ پرویجن 1957 میں کر کے گئے جس پرویجن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ آدھے زیادہ لوگوں سے پوچھو کہ کیا جمہو کشمیر کا سمویدھان پڑا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے اب آپ نہیں دیکھیں گے تو وہ وہی کریں گے جو ہو رہا تھا انہوں نے جب اپنے سمویدھان میں اس کو لاغو کیا آرٹیکل 35ے تو انہوں نے کہا کہ اس کے لاغو کرنے کی ڈیٹ ہم 1944 رکھیں گے اب کوئی کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی 1944 میں تو دیش غلام تھا آپ وہ ڈیٹ کیسے رکھ سکتے ہیں لیکن ستہ کا نشہ بھی عجیب ہوتا ہے کچھ لوگوں کو اور اس سے زیادہ کسی سے نفرت وہ آدمی کو کسی دور لے جاتی ہے کہ آپ نے 1944 کی ڈیٹ بھی ان کو اجازت دیتی رکھ لیجئے میں آج کہتا ہوں کہ 1944 کی کیا ذر وہ تھی 1400 سال پرانی یہ ٹکھ لیتے 44 میں کیوں ٹک گئے اور پیچھے چلے جاتے 632 سے شروع کر لیتے یہ میں اس غصے میں کہتا ہوں بھائی کہ جس کینسر سے یہ دیش گرست ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری جنرنیشن کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہمارے دور میں ہی دیش بگڑ گیا ہے اور ہندو انٹالرنٹ ہو گیا ہے ایسا نہیں ہے اس وقت بھی لوگ ویسے ہی تھے لیکن ہم پانچ ہزار سال پرانی سبیتہ کے آدرشوں میں جی رہے تھے انہوں نے 1944 کی ڈیٹ رکھی اور اس 1944 کی ڈیٹ رکھنے کے پیچھے مقصد کیا تھا جب میں آج بولتا ہوں لوگوں کو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا ایسا تھا ہمارے کسی پولٹیکل پارٹی نے کسی سنگٹھن نے راشت وادی ہو وامپنتی ہو مد مارگی ہو کسی نے اس کے اوپر کبھی چنتان ساہر نہیں کی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا راجنیتی سے بھی کوئی سمبند نہیں ہے انہوں نے بھی نہیں کی شکریہ